نابارک لڑکے سے یون شوشن کے آروپی آسارام کی زمانتی آشکہ جودپور کورٹ نے خارج کر دی ہے اب آسارام چودہ دن کا کنیائے خداست میں جودپور سنٹرل جیل میں ہی رہیں گے جودپور کورٹ سے بیل اپیل خارج ہونے کے بعد آسارام کے وکیلوں نے کہا وہ ہائی کورٹ میں زمانت کی عرضی دیں گے آسارام کے وکیل نے پورے معاملے میں آسارام کو فتاہ جانے کی بات کہی تھی اس کے ساتھ ہی آسارام کے وکیل نے ان کی صحت اور عمر کو دیکھتے ہوئے زمانت پر چھوڑنے کی اپیل کی تھی لیکن اپیل خارج ہوئی وہی پیڑیت کے وکیل کے مدابق گواہوں کے بیانوں سے یون شوشن کی پشتی ہو رہی ہے اور ایسے میں رہا ہونے کے بعد آسارام گواہوں کو پربھاوک کر سکتے ہیں پیڑیت پکش کے وکیل نے کہا کہ پیڑیتا کو کوٹ نے نابالک مانتی ہوئے اپنا فیصلہ سنایا کوٹ نے پاکسو ایکٹ کے تحت معاملے کی سنوائی کی اس قانون کے تحت آروپی کو زمانت نہیں دی جاتی آسارام کے رازدار شیوہ کو کوٹ نے تین دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیجا جوکور پولیس کی دلیل شیوہ کے ذریعے کچھ سی جیوں کی برامتگی کرنی ہے آسارام کے سیوادار شیوہ نے ان کی مشکلیں بڑھا دیئے سیوادار نے پولیس کو بتایا ہے کہ آسارام آشرم کی لڑکیوں سے اکیلے میں ملا کرتے تھے آسارام معاملے کے جانچ کر رہی ٹیم کے پرمکھو اور ڈی سی پی اکی لامہ کو ایک دھمکی بھری جتھی ملی ہے جس میں انہیں جان سے بارنے کی دھمکی دی گئی ہے میڈیت کے وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آنند پروہید کو ملی جان سے بارنے کی دھمکی کوٹ میں بولے انہیں رشوت کی پیشکش اور جان سے بارنے کی دھمکی مل رہی ہے آسارام کیس میں جان سے دکاری جھوٹپور کی اے سی پی جنرل بشرا کا آروپ اور آشرم میں آسارام کی گرفتاری سے پہلے انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی تھی انکار کرنے پر جان لینے کی دھمکی دی گئی تھی راہستان سرکار کو آسارام کی کھولی دھمکی اکسی سگست کو پروہشن کے دوران آسارام نے گہلو سرکار کو دیکھ لینے کی دھمکی دی تھی اکسی سگست کو آسارام نے اپنی گرفتاری سے پہلے راہستان سرکار کو دھمکی دی کہ دھیان را کچھ نہ آ رہے ہیں کوئی آلہ کماند تمہیں نہیں بچا پائے گا پیڑت کے پریوار کا آسارام پر نیاروں کیس واپس لینے کے لیے رشتہ داروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں آسارام سے چھوئے لوگ فراہ چل رہی چندوالا آشرام کی وارڈنز شلپی پولیس کے راڈار پر بہت جلد ہو سکتی ہے گرفتاری آسارام کے گرفتاری کے خلاف علاقہ شہروں میں انتے سمرتھکوں کا پردرشن جاری ہے جالندھر میں آسارام سمرتھکوں نے ٹرین رکھنے کی کوشش کی ڈی جی بنجارہ کا اسطیفہ منظور نہیں کرے گی گجرہ سرکار بنجارہ کے آروفوں پر موڈی نے ساہی چھپی کانگریس نے بنجارہ معاملے پر 6 ستمبر کو گجرہ بند کا اعلام کیا موڈی پر سیدھا حملہ بولتے ہوئے چیسی تیاغی نے کہا کہ یہ لوگ بے شرم ہیں اسطیفہ نہیں دیں گے بلکہ پی ایم بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں جی ڈیو پرابکتہ کیسی تیاغی بولے بنجارہ کی سطیفے سے ساف ہو گیا ہے کہ تلسی پرجاپتی شرط جہاں اور انہیں موڈھ پیڑ فرضی تھے جنہیں موڈی اور امیت شاہ کے اشاروں پر انجام دیا گیا بنجارہ کی چچی کو لے کر دیگویج سنگھ کا موڈی پر ٹویٹ بم لکھا سیار پیسی کے انڈر سیکشن 315 کے مطابق آروپی کو گواہ بنائے گا سکتا انکاؤنٹر پر بنجارہ کے قبول نامے کو لے کر موڈی پر نشانہ شکیل احمد نے ٹویٹ کیا اگر آروپی کہتا ہے کہ میں نے کسی کے کہنے پر پر پرائم کیا تو نردیش دینے والوں کو بھی معاملے میں آروپی بنایا جانا چاہیے یا نہیں کانگریس نیتہ ستیورس چترویدی کا بیان ڈی جی بنجارہ ایک سمیم موڈی کے دائیں نے ہاتھ پانے جاتے تھے اس چٹھی پر موڈی کو صفائی دینی چاہیے بنجارہ پر کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے فرنٹ فوٹ پر آنے کے بعد بیجے پی ڈیمیج کنٹرول میں چھوٹی رمہ بھارتی نے ٹوٹ کیا کہ بنجارہ اتنے دینوں سے چھکیوں تھے بنجارہ کے مسئلے پر بیجے پی نیتہ وینے کٹیار نے کہا آروپی جیل میں ہے اور کانگریس کے علاوہ کوئی بھی موڈی کا استیفہ نہیں مانگ رہا ہے موڈی پر بنجارہ کے حملے کے بعد شیف سینا موڈی کے بچاؤں میں آئی سنجے راؤت بولے جن کا انکاؤنٹر ہوئے وہ گنڈے اور بدناش تھے لیکن سرکار کی ذمہ داری ہے وہ اپنے افسروں کو بچا ہے موڈی پر بنجارہ کے قبول نامے کے بعد بیار بیجے پی بھی موڈی کے سمرسن میں اتری گریرہ سننے کا لیٹر بازی کانگریس کی ساجش کا نفیجہ ہے بنجارہ نے چھ سال تک اپنی پیلا زہر کیوں نہیں دوشی گرار نتاؤں کے چناؤں لڑنے پر لگی رہے گی روک سپنگ کوٹ نے خارج کی سرکار کی پنروچاری آنچی کا شیلہ دکشت کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے پر روک ہائی کوٹ نے انیس ستمبر تک روک لگائی لوگ سبحان میں وپکش کی نتات سوشمہ سوراج نے کوئلہ گھٹالے سے جوڑی گم فائلوں کو لے کر سرکار کو آ رہے ہاتھ ہو لیا پوچھا اس معاملے سے جوڑی فائلیں گم ہوئی تو سرکار نے اس سلسلے میں اف آئی آر اب تک درج کیوں نہیں کرائی سوشمہ کا سرکار پر آ روک کہا سرکار گم ہوئی فائلیں خوجنا ہی نہیں چاہتی سوشمہ نے کہا کہ کولگیٹ سے جوڑی فائلوں کے مسئلے میں پردان منطری شامل ہیں اس لئے یہ معاملہ زیادہ کم بھی رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی کم بھیردہ کو دیکھتے ہوئے پردان منطری کو جانچ کے لیے آگے آنا چاہیے گھوڑا گھوڑالے میں گائی فائلوں کو لے کر بی جے پی نے پردان منطری منمہ سنگھ سے پوچھتاچ کی وقالت کی ہے دیشون سنہ نے کہا پی ایم سے پوچھتاچ ہونی چاہیے ان کے ٹائم میں سارے گھبلے گھوڑالے ہوئے ان سے پوچھتاچ نہیں ہوگی تو جانچ پوری کیسے ہوگی اس لئے پی ایم سے پی ایم کی جانچ ہونی چاہیے ان سے پوچھتاچ ہونی ہی چاہیے ایک انگریزی اکبار میں خبر چھپنے کے بعد کی سی بی آئی کو ایلا گھوڑالے سے سمبتھت گھوم فائلوں کے بندے پر پردان منطری سے پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے بی جے پی نے پی ایم پتشانہ سادھا شیوسینہ نے بھی پی ایم سے سی بی آئی کی پوچھتاچ پر انکار نہیں کیا سنجے راؤت بولے کانون سب کی لیے ایک ہے اگر سی بی آئی چاہتی ہے کہ پوچھتاچ ہو تو اجازت ملنی چاہیے کولگیٹ پر سرکار اور اپکش کے بیچ کا تیروز جاری بی جے پی نے سنسط کے دونوں سطحوں میں کولگیٹ کی لاپتہ فائلوں کا منطح اٹھایا کولگیٹ کی گم فائلوں پر شیوراہ سنگھ چوہان کا ٹوٹ لکھا ماننی یہ پردان منطری کہتے ہیں کہ کوئلا گھوڑالے میں یو پی اے کے پاس پانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو شروعات کولگیٹ کی فائل سے کرتے ہیں لوگ سبا میں پینشن فنڈ ریگولیٹری بل دوہزار گیارہ پاس ویپکش کے بھارش اور شرابے کی بیچ لوگ سبا میں پینشن بل پیش کیا گیا تھا لوگ سبا میں پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں پر ویپکش نے آواز گلم کی بی جے پی کی مانگ بڑھوتری واپس لے سرکار تیلنگانہ راجی کے ویروت میں ٹی ٹی پی سانسط ہر دن پرزشن کرنے کے انوکی طریقے نکال رہے ہیں آج چار ٹی 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 سانسط سنسط بھون کی سیڑھیوں پر بھجن گیرتر کرتے دکھے یہ سانسط بقاعدہ جھال منجیرہ لے کر پہنچے تھے تیلنگانہ مسئلے پر آنثرا کانگریس کے جاری اٹھا پٹک کے بیس یم کیرن ریڈی نے دیکھو جائے سنگ سے ملاقات کی کانگریس لیڈر کمالاک نے مدھے پردیش میں کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا ہے کہا اس بار ایم پی میں ہارے گی بی جے پی کانگریس کے سارے لیڈر ایک جھوٹ ہیں آنر پردیش کے بٹوارے کے خلاف آئی ٹی ٹی سانسط دلی میں تیلنگانہ کے خلاف ٹی ٹی سانسطوں کی نارے بازی انڈر مجاہدین کے آتنکی یاسین بھٹکل کا کھلاسہ آئی ایم کے تیس آتنکی دیش کے الگ الگ شہروں میں چھپے ہیں سو جگہوں پر دھماکہ کرنے کا بارود آتنکیوں کے پاس موجود ہیں فیضاباد کے رودولی میں بی جے پی بدائے کے رامچدر یادوں نے کیا چوراسی کسی یاترہ کا اعلان فیضاباد جیلا پرشاستن نے سرکشہ چوکس کی عرصم کی چیرانگ میں خفیہ قبر کے بعد دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا پولیس کی مطابق دونوں آتنکی اینڈی ایمپلی سے جڑے تھے جمہو کشمیر کے باندیپورا میں وانٹیڈ ہجبول مجاہدین آتنکی تالیب لالی سرکشہ بلوں کے جرف میں آیا کاروائی میں دو آتنکی کے رفتان گینگریپ سے دلیپ پھیروئی شربسار تین درندوں نے یمنا خادر علاقے میں تیس سال کی مہلہ کو حوض کا شکار بنایا پروپرٹی ڈیلر نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ گینگریپ کو انجام دیا ڈلیپ کے نیو اشک نگر علاقے میں دیارہ سال کی بچی کو نشیلی دوا کھلا کر اس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی اگیات لوگوں کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ ترج ناسک میں ایک جانے مانی کمپنی میں وکیشنل کورس کر رہی ایک لڑکی نے ریگنگ سے تنگ آ کر کتوشی کر لی اس معاملے میں پولیس نے دس لڑکے لڑکیوں کو گرفتار کیا پیڑٹ کے پتا کے مطابق لڑکی ریگنگ سے اس کا تربائیوس ہو گئی تھی کہ اس نے مردے کا فیصلہ کیا سوسائیڈ نوٹ میں اپنے ساتھ پڑھنے والے دس لڑکے لڑکیوں کا نام لیا ممبئی کے مرین ڈرائیب میں آل انڈیا ریڈیو بیلڈنگ کے پیچھے نوجوان کی لاش ملی شوکی شناخت کی کوشش ڈلی کے اشوفیار میں بدماشوں نے ایک بجنس مین کو نشانہ بنایا پتھر برسا کر کار رکھوائی اور آٹھ لاکھ کیش اور لیپ ٹاپ لے کر فرار بڑودرا کے سیاجی راو یونیورسٹی کے فائن آرٹس دیپارٹمنٹ کی چھاتراؤں نے پروفیسر پر لگایا پریشان کرنے کا روپ پیچر پر کاروائی کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے چھات ہمیٹھی کے جگدشپور میں ایک سیرفیر نے چھاترہ کی گولی ماری سریاں کلاس میں کس کر پیار کا ازار کیا انکار کرنے پر لڑکی کو گولی مار کرتی خودکشی کوئن بٹون میں حوالہ ریکن کا بھنڈا فورڈ پولیس نے انسٹھ لاکھ روپے کیش کے ساتھ حوالہ کاروباری کو گرہ سار کیا کارٹون میں چوکلیٹ اور بسکٹ میں چھپا کر رکھا گیا تھا پیسہ بڑیسہ کے ملکانگیری میں ایک مہلہ سمیت چار نقسلیوں نے سرینڈر کیا ہتھیار ڈالنے والے نقسلی نے کہا نقسلواد نے اب کچھ نہیں بچا ہے لکھلوں میں تنکھوا بڑھانے کی مانگ کو لے کر پردشن کر رہی مہلہ ٹیچروں پر اکھلے شیاتوں کی پولیس نے جم کر لاتھیاں بھانی دنے میں دیج کے لالچی سسرال والوں نے بچوں سہیت مہلہ کو گھر سے نکالا ساتھ دن سے سسرال کے باہر دھرنے پر بیٹھی ہیں مہلہ بیار کے چھپرا میں بار سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں بار سے اب تک 711 لوگوں کی موت 113 کروڑ کا نقسان 5 لاکھ ہکٹیر میں لگی فسنے براب پرباد بار کی وجہ سے چھپرا پٹنا انیچ 19 پر 5 فٹ سے اوپر پانی بہ رہا ہے پٹنا زلے کی چالیس پرچیتوں میں بار کا پانی فیلا دانا پر دیارہ دس دنوں سے بار نے دوبا گیندرویت منترالے کے مخیارتک سلاکار رہے رگرام گووند راجن نے بھارتی ریزر بینک کے گورنر کا ذمہ سمالا اگرے تین سال تک آر بی آئی کے گورنر رہیں گے راجن تیلنگانہ بنانے کے فیصلے کے خلاف آنڈر پردیش ویدان زبا کے سامنے سو کانگریس ویدھائکوں کا ویروز پردرشن بارہ منتریوں سمیت ساٹھ ویدھائکوں نے کیشیر کر دی سولر پینل گھٹالے میں ویپکش کے حملے کا سامنہ کر رہا ہے کیرل کے سی ایم اومان چانڈی کا بیان وکی منتری کاریال ہے بھی نیائک جانش کے دائرے میں آنے کو تیار جمہ کشمیر کے پونچے دلے میں نیانتن رکھا پر پاکستانی سینیکوں نے ایک بار پھر سنگھت پیرام کا اولنگھن کیا پاکستان کے طرح سے کی گئی گولیباری میں قائم گاؤں کے پاس دو لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے اور ان کے دس موشی مارے گئے